ابھی نیتہ ادام الحق سے ہمارے ساتھ حصہ میں موجود ہیں جولی ایل ایل بی فلمستان اور ائر لفت جیسی فلموں میں کام کر چکے اینام الحق صاحب جی ابھی نیتہ انام الحق کا ڈیڈی نیوز میں بہت بہت سواگت ہے بہت بہت شکریہ آپ کا سر ابھی ریسنٹلی ہم نے آپ کی ایک سیریز ویب سیریز مہارانی دیکھی تھی اس میں آپ کے کام کو بہت زیادہ سراحہ گیا کیسے آپ دیکھتے ہیں جب اتنی سراحہ نا ملتی ہے کسی رول کے لیے کسی بھی ایکٹر کو اس کا جو ریمنیشن ہے وہ تاریفی ہے کیونکہ پیسہ آتا ہے بیک اکاؤنٹ سے اور وہ چلا جاتا ہے تاریفیں اور جو کمپلیمنٹس کسی بھی کام کے لیے ملتے ہیں وہ ہمیشہ کے لیے پونجی ہو جاتی ہے آپ کے اکاؤنٹ میں جمع تو میں نے یہی کمائیا ہے میری یہی کمائی ہے کہ جو بھی میں نے کام کیا ہے اس کو لوگوں نے دل کھول کے بہت سراحہ ہے اور مجھے میرے ہر کام کے لیے جتنے بھی اب تک پروجیکٹ کیے سب کے لیے مجھے سپیشل منشن میں تاریفیں ملی ہیں تو میں بہت شکر گزار ہوں آڈینس کا کہ وہ اتنا پیار دیتے ہیں اور میرے فلمیکرز کا جو مجھ پہ بھروسہ کرتے ہیں مجھے چیلنجنگ رول دینے کے لیے آپ ہندی بھاشای ہیں لیکن جب آپ کو اس طرح کے رول ملتے ہیں جیسے آپ نے بنگالی کردار کیا تو اسے نبھانے میں اس کو جینے میں ایک کیسا effort ڈالنا پڑتا ہے ایک ایکٹر کا کام ہوتا ہے اس کریکٹر کو میں جان ڈال لینا اور بھاشا بھی اسی کا ایک حصہ ہوتا ہے کیونکہ اگر اس کی جو بیک گراؤنڈ ہے جہاں سے وہ بلاؤنگ کرتے ہیں آپ نے پرویز عالم کا نام دیا وہ بنگالی ہے اور وہاں سے بلاؤنگ کرتے ہیں تو ڈیفنیٹلی پھر ایک ایکٹر کی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ وہ کیسے بولتا ہوگا اس کی بھاشا میں کیا دوش ہوں گے کیا گون ہوں گے کیا گون ہوں گے وہ سب پہ کام کرے محنت کرے تب ہی اس کو پورٹری کرے جب وہ اتنا کنونس ہو جائے کہ ہاں سامنے والے کو لگے کہ ہندی بھاشی نے ایک بنگالی بھاشی بول رہا ہے تو میں اتنی کوشش کرتا ہوں اس کو کنونسنگ بنانے کے افی کا یہ جو پلیٹ فارم ہے اس پر پرتبھا کو سممان ملتا ہے جس کے اندر ٹیلنٹ ہے اسے سممان ملتا ہے پھر وہ کہاں سے آتی ہے فیلم یا پھر کس نے بنائی ہے یہ معنی نہیں رکھتی یہ جو پلیٹ فارم ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں میں اس کو بیسکلی سیویئر کے طور پر دیکھتا ہوں کیونکہ کامرشیل سینیما کا جو حال ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کئی بار اس طرح کی چھوٹی فلموں کو سکرین تک نہیں مل پاتی ہم لوگوں نے بھی ایک بہت خوبصورت فلم بنائی تھی نکاش لیکن وہ بازار کی اس آپا دھابی کا شکار ہو گئی بہت کم لوگ دیکھ پاتے ہیں اچھا سینیما جن لوگوں کے لیے بنایا ان تک پہنچ ہی نہیں پاتا تو ایم گریٹ فول ٹو سچ کائنڈ آف پلیٹ فارم جو اس طرح کی فلموں کو اس پیس دیتے ہیں کم ہی سہی یا جتنے بھی مٹھی بر لوگ ہی سہی اس فلم کو دیکھ کے کچھ لکھ دیتے ہیں کچھ بات کر لیتے ہیں یا کچھ لے جاتے ہیں اس فلم سے تو مجھے لگتا ہے کہ ایسے ایونٹ اور بھی اسٹیٹ لیویل پر اور ہر جگہ جگہ زیادہ ہونے چاہیے تاکہ وہ جو فلمیں رہ دیکھ رہی ہیں سینیما کے بڑے پردے پہ آنے کی ان کو بھی ایک موقع مل سکے تینکیو سو مچ بہت بہت دینے واد دردشن سے بات کرنے کے لئے